اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یا برا مددگار کون جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی توفیق مدد اور اعانت کرتی ہے وہ ہمیشہ نیک کام کیا کرتا ہے لوگوں کے ساتھ تو تو جیسا رحم کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا اور جیسی تو ان کی مدد کرے گا ویسی ہی وہ تیری امداد کریں گے بہت سے عطیع ایسے ہیں کہ ان کی نسبت عیزہ اور تکلیف پہنچانا بہتر ہے کسی کمزور کے مقابل زور آور کی امداد نہ کر اور کسی کمینے کو شریف پر ترجیح نہ دے شریف النفس اور شریف الاصل لوگوں سے اپنی حاجت روائی پورا کرنے کو لازم پکڑو ان کے ہاں سے تمہاری حاجات سوائے کسی قسم کے ٹال مٹول اور منت رکھنے کے پوری ہو جائے گی مسیبت کے انداز پر سواب ملتا ہے اور تکلیف کے مطابق اللہ تعالی کے ہاں سے مدد ہوتی ہے جو شخص یتیموں اور مسکینوں کا خبر گیر ہو وہ اللہ تعالی کے ہاں معزز و مکرم ہے میری حالت یہ تھی کہ جب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتے اور اگر نہ مانگتا تو بن مانگے عطا فرماتے تھے ہمیشہ حق پرستی کو اپنی جائے پناہ بنائے رکھ کیونکہ حق زبردست مددگار ہے کم سے کم تم پر اللہ تعالی کا یہ حق ضروری ہے کہ اس کی نافرمانیوں پر اس کی نعمتوں سے مدد نہ لو مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی کسی کام کے واسطے آئے اور وہ اس کام میں اس کا ہاتھ نہ بٹائے اور اپنے آپ کو بھلائی کا اہل نہ سمجھے افسوس کہ وہ مقارم اخلاق کا بھی خیال نہیں کرتا جو شخص اللہ تعالی سے مدد چاہتا ہے اسے وہ قوت اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے جس کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ